آج کی دان کا ایک ایڈیٹوریل ہے جس کو ہم انیلائز کریں گے اس کی گرامر کو ڈائسٹ کریں گے اس ساتھ میں اس کی فوکیبلاری پلس پریپوزیشنز جو اس میں یوز کیے گئے ہوں گے ان کو بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے تو لیٹس کے رہے سارے ٹائٹل ہے اس ایڈیٹوریل کا نو ٹیکرز اب نو ٹیکرز کا کیا مطلب ہوا دیکھیں نو ٹیکرز یہاں پہ ایک فریزل ایکسپریشن ہے فریز ہے یعنی تو اس میں دو ورڈز ہیں ایک نو ہے دوسرا ٹیکرز ہے نو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایڈورب آف نگیشن کہلاتا ہے یعنی نو ایڈورب ہے اور ٹیکرز ٹیک میں سے نکلا ہوا ہے ٹیک ورب ہے ٹیکرز کا ناؤن بنتا ہے ٹیکرز اس کا پلورل ناؤن ہے نو ٹیکرز یعنی اس کا مطلب آن ہول یہ ہے کہ نو بری اس ریڈی ٹو ایکسپٹ اٹ اور نو بری ٹو بینیفٹ اف اب کوششن مارک ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ کیا کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے یا کیا کسی نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اب دیکھتے ہیں آگے کیا لکھ رہے ہیں پنجاب حکومت کی سستی حیران کن ہے لیتھر جی کا مطلب ہے سستی پزلنگ ایک حیران کن یا پزل ایک کیم بھی ہوتی ہے اس کو اسٹونشنگ گیم کہا جاتا ہے اب تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیں تھوڑا سا یہ پریپوزیشن ہے اب کس سینس میں اباوٹ کو انہوں نے یوز کیا ہے آپ نے سینس اور فار کے یوز کو تو پڑھا ہوگا سینس اور فار پائنٹ اور پیریڈ آف ٹائم سے لے کے آج تک پریزنٹ تک اس کی بات کرتے ہیں مگر جب کوئی ایسا پیریڈ یا پائنٹ آف ٹائم ہو جو ماضی سے شروع ہوا ہو اور ماضی میں ختم ہو رہا ہو پھر چاہے آپ کا ٹائم پیریڈ سنگیولر ہو پھر چاہے پلورل ہو اس کے ساتھ آپ نے اباوٹ یوز کرنا ہے اباوٹ ایئر اگو اباوٹ ٹین یر اگو اباوٹ ٹائم یر اگو یہاں پہ انہوں نے یوز کیا ہے اباوٹ ایٹ منس اگو ٹھیک ہے دی ایلیکشن کمیشن ہیس ونس اگین آسکت ایتو دو اوے ویت اللہ میندیٹنگ دیوز ایلیکٹرونک موٹنگ ماشین انٹروڈیوسنگ آئی وٹنگ لوکل گورنمنٹ ایلیکشن ڈو اوے کا مطلب ہے ختم کرنا اور منڈیٹ کا مطلب ہے منڈیٹنگ مطلب حکم یا فرمانی کرنا تو اس مطالبے کو دوہراتے ہوئے جو اس نے آخری بار تقریباً آٹھ ماہ قبل کیا تھا ایسی پی نے ایک بار پھر اسے الیکٹرونک وٹنگ مشینوں کے استعمال اور مقامی حکومتوں کے انتخابات میں آئی وٹنگ مطارف کرانے والے قانون کو ختم کرنے کو کہا ہے اب آپ کو انٹروڈکٹری سینٹنس دیکھ کے آپ کو اٹلیسٹ اندازہ لگیا کہ یہ کس بارے میں ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آٹھ ماہ کے بعد بھی دوبارہ اسی علاہ کو منڈیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی اس میں الیکشنز میں آنے والے الیکشنز میں الیکٹرونک وٹنگ مشینز اور آئی وٹنگ مشینز استعمال نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کے ریزنس اور روکازز آگے انہوں نے لکھیں تا معاملے کو اٹھانے کے بارے میں بہت کم جوش و خرش دکھائی دیتا ہے میٹر اب کا مطلب ہے معاملے کو اٹھانا یہ دیکھیں میٹر کے ساتھ اب ہی یوز کیا ہے انہوں نے انتھیوزیزم کا مطلب ہے جوش و خرش دی ای سی پی has made it clear it cannot use ای وی ایم as electronic voting machines اور آئی voting technologies in the still pending ال ج پول local government پول which section 47 1 of the Punjab Local Government Act obligates it to implement ای سی پی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ابھی تک زیر التوا ال ج انتخابات میں ای وی ای آئی ووٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتا جیسے پنجاب local government act of section 47 para 1 نافذ کرنے کا پابند کرتا ہے obligate کا مطلب ہے پابند کرنا اور دوسرا یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں cannot cannot یہ اکٹھے ہی لکھا جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں space نہیں use کی جاتی گرامر والی کلاس میں الگ ہم discuss کریں گے کہ اس کے ساتھ اگر ہم اس میں cannot space provide کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک اور independent کلاس لگانی پڑے گی تو پنجاب government previously changed the rules to revoke the requirement the relevant LG law remains unchanged which presents a legal hurdle for the ECP اگرچہ پنجاب حکومت نے پہلے اس ضرورت کو منصوخ کرنے کے لئے قواعد میں تبدیل کی تھی لیکن متعلقہ LG قانون میں کوئی تبدیل نہیں کی گئی جو ECP کے لئے ایک قانونی رکاوٹ ہے revoke کا مطلب ہے منصوخ کر دینا ختم کر دینا اور hurdle یہاں پہ اور ورڈ ہو سکتا آپ کے لئے hurdle کا مطلب ہے رکاوٹ it may be record that similar provisions in the elections act had been repelled by the پیریم government at the federal level soon after it came to the power یاد رہے کہ election act میں اسی طرح کی دفعات کو پی ڈی ام حکومت نے اقتدار میں آنے کے فوراں بعد وفا ریپیل کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں پریپوزیشن فکس ہے ریپیل بائی یہ ریپیل بائی پیپر ون کے ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ ریپیل کے ساتھ کون سی پریپوزیشن یوز کی جاتی ای نی ریکوارمنٹ تو یوز ای 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 ریویمپ آف ڈی الیکٹرول ایکسرسائز ریویمپ کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر سانی کرنا یا تبدیل کرنا اب انتخابی مشق کے لازمی حصے کے طور پر ای وی ای 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 جو بنیادی طور پر انتخابی مشق اتنے بڑے پہ مانے پر نظر سانی کرنے میں شامل لاجسٹک چیلنجوں سے متعلق ہے it may be recalled that the چیف الیکشن کمیشنر had described the previous پنجاب گورنمنٹ decision to implement ای 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 چیف its feet on the already delayed electoral exercise یاد رہے کہ چیف الیکشن کمیشنر گزشتہ پنجاب حکومت کی بلدیاتی انتخابات میں ای 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 ایکشن لینا اور feet on feet on مطلب پاؤ تلے کھیچنا نیچے سے اس کو جڑ سے لے کھینچنا feet on اور دوسرا ہم کہتے ہیں on the feet یا جب ہم واق کرتے ہیں اسکول جائیں یا آفیس جائیں ہم اگر پیدل جائیں تو ہم اس کو انگلش میں by foot نہیں کہتے ہم اس کو on the foot کہتے ہیں foot feet کے ساتھ on preposition کی جائے however with پی ٹی آئی and its allies having been replaced by دیکھیں repelled کے ساتھ بھی by use ہوا ہو رہا تھا preposition اور replaced کے ساتھ بھی by an interim government which is on more than friendly terms with the center it is puzzling why the stunt still hasn't been undumped تاہم پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی جگہ ایک عبور حکومت لینے کے لیے جو مرکز کے ساتھ دوستانہ شرائط پر ہے یہ حیران کن ہے کہ اس ٹن کو ابھی بھی کیوں ختم نہیں کیا گیا یہ حیران کن ہے عبوری حکومت کے اختیارات کی قانونی حدود یقینی طور پر اس کی وجہ نہیں ہو سکتی اس بات پر غور کرتے ہو کہ وہ قوائد کے مونے میں بلکل شرمندہ نہیں ہے شائع اباؤٹ ہے اور بینڈنگ کا مطلب ہے موڑنا رخ تک تبدیل کرنا انٹیرم گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جو عبوری حکومت آئے دی الیکٹرال باری مینوائل سیمز مور دن ریڈی ٹو کنڈک دی ایکسرسائز درے اسنا انتخابی ادارہ مشک کرنے کے لیے زیادہ تیار نظر آتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں خود پنجاب میں بل جاتی انتخاب کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ عام انتخابات کی قسپت کسپت کسپت جانی جانی پارٹی پارٹی کی کمی کے بعد صوبے میں زیادہ سے زیادہ اقتدار پر کبضہ کرنے کے خواش مند ہوں گی ہوں گی ہوں گی پر کسپت 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 تام دعویدانوں کے ساتھ اس بارے میں ابھی تک گیر یقینی ہے کہ آیا انہیں مستقبل قریب کے لیے اکسا ساتھ رہنے کی ضرور ہے یا نہیں سے گریز کر رہے ہوں جو مرکز کے لیے پیچید گیاں پیدا کر سکتا ہے اسٹک کنٹینڈر کا مطلب ہے دعویدار اسٹک کا مطلب ہے ساتھ رہنا کلیش کا مطلب ہے لڑائی تصادم اور کامپلیکیشن کا مطلب ہے پیچید گیاں تو دیکھیں ہم نے اس کو پڑھا اچھے سے پڑھا اس کی وکیبلری بھی ہم نے نکال لی اس کی گرامر کو بھی تھوڑا سا ہم نے انرائز کیا لیکن گرامر ان ڈیپس ریڈنگ ریڈنگ میں زیادہ کیا جاتا ہے جب آپ کا گرامر وی کو اور ساتھ میں ایکسرسائز ہم اس کی کرتے رہیں گے کبھی ہم پریپوزیشن جنرل بیس آف ریڈنگ بہتر ہوگی دوسرا ہماری جو اپروچ ہے ان ٹرم آف ریڈنگ وہ بہتر ہوتی رہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایڈی ٹوڈیل میں